بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک عورت کی کہانی ہے جس کا شہر فوت ہو چکا تھا وہ اپنی ایک بیٹی اور بڑے باپ کے ساتھ رہتی تھی وہ لوگ انتہائی غریب تھے غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کسی دن پکانے کو کچھ ہوتا تھا اور کسی دن فاقہ کرنا پڑتا تھا اگر صبح کو کچھ کانے کو مل گیا تو رات کو بھوکا سنا پڑتا تھا وہ چھوٹھی سی فیملی اس حال میں بھی صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کی گاڑی کو چھلا رہے تھے وہ عورت کہتی ہے کہ ایک دن ہم صبح سے بھوکے تھے اور شام ہو گئی تھی لیکن کانی کی کوئی امید نہیں بنی بھوک کی وجہ سے تو ہم پریشان تھے ہی لیکن ساتھ یہ بھی ہوا کہ شام کو بیٹھی کو بہار ہو گیا کچھ ہی گھنٹوں کے بعد بہار میں تیزی آ گئی گھر میں تو کانے کو بھی کچھ نہیں تھا دوائی کے پیسے کہاں سے آتے ڈاکٹر کو کیسے چھک کرواتے عجیب بیبسی اور بے کسی کا عالم تھا میرے سامنے میری بیٹی صبح سے بھوکی تھی بہار سے تپرے ہی تھی اور میں بیبس تھی بے احتیار میری آنکل سے آنسو جاری ہو گئے میں نے اپنے ہاتھ پلائے اور آسمان کی طرف دیکھا اے ہدا میں تجھ پر ہی بروسہ کرتی ہو اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہو بے شک اس مشکل میں ازمائش کی اس گڑی میں تو ہی ہمارے لیے کوئی وسیلہ بنا سکتا ہے تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے یہ دعا کرنے کے بعد میں اٹھی وضو کیا بچی کے ماتے پت پانی میں بگو کر گلی پٹی رکھی اور ہدا کے حضور کڑی ہو گئے نوافل ادا کر کے ہدا کے حضور اپنی بیٹی کی سہتیابی کی دعا کی پٹی کو پانی سے بگو کر پھر بیٹی کے ماتے پر رکھا اور پھر ہدا کے حضور التجا کرنا چھوڑ کر دی ہدا پر بروسے اور امید کے ساتھ مدد مانگنے لے گی اس یقین کے ساتھ کہ ہدا اپنی رحمت کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہماری لیے ضرور کھولے گا یہ عمل میں نے کئی مرتبہ کیا ایک دفعہ جب میں بچی کی پٹی تبدیل کر رہے تھے تو میں نے دروازے پر دستک کی آواز سنی میں اور میرا بڑا باپ حیران رہ گیا کہ رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے کہی یہ ہمارا وہم تو نہیں لیکن جب دستک دوبارہ ہوئی تو میرے والد صاحب اٹھے اور انہوں نے جا کر پوچھا کون ہیں تو جواب آیا میں ڈاکٹر فو میں اور میرے والد نے ایک دوسری کو حیرت سے دیکھا کہ ڈاکٹر کیسے آ گیا اس کو کس نے بلایا ہے ہیر میرے والد صاحب نے دروازہ کول دیا ڈاکٹر صاحب اندر آ گئے وہ توڑا جلدی میں تھے انہوں نے پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے میں اسے اپنی بیٹی کے پاس لے گئی ڈاکٹر صاحب نے بچی کو چیک کیا اپنے بیک میں سے انجکشن نکال کر اسے لگایا اور پھر دوائی بھی دی اور ساتھ ہدایت کر دی کہ یہ دوائی تین دن تک استعمال کرے آپ کی بچی انسولا ٹھیک ہو جائے گی بچی کو چیک کرنے اور دوائی دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لائیے میری فیز دیجئے میں آپ چلتا ہوں میں نے احس تگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو انتہائی غریب ہیں آپ کی فیز دینے کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب حیران دے گئے اور بولے کہ اگر فیز دینے کے پیسے نہیں تھے تو رات کے اس پہر مجھے بلائیا کیوں تھا آپ نے کیوں مجھے فامحہ بے آرام کیا میں نے پھر احس تگی سے جواب دیا ڈاکٹر صاحب ہم نے تو آپ کو نہیں بلائیا تھا آپ تو ہد ہی آئے ہیں ڈاکٹر صاحب اب توڑا غصے میں آگئے آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے آپ کی فون کرنے پر ہی تو میں یہاں آیا ہوں ورنہ مجھے کیسے پتہ چلنا تھا کہ یہاں کوئی مریضہ ہے میری آنگ کو میں آنسو آگئے ڈاکٹر صاحب ہم تو بہت ہی غریب ہیں ہمارے گھر میں تو فون ہائے ہی نہیں آپ لگتا ہے غلطی سے ہمارے گھر آگئے ہیں اب ڈاکٹر صاحب توڑا سوچ میں پڑ گئے کیا یہ فلا شیز کا گھر نہیں ہے نہیں ڈاکٹر صاحب فلا شیز تو ہمارا ہمسایا ہے ساتھ والا گھر ہے اس کا یہ سن کر ڈاکٹر صاحب ہموش ہو گئے اپنا سمان اٹھایا اور باہر چلے گئے ابھی توڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر پیر دستک ہوئی پوچھا کون تو وہی ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر صاحب اندر آگئے بیٹی کا بہار چھک کیا اور پوچھا میں حیران ہوں کہ میں آپ کے گھر کیسے آگیا ایسی غلطی تمہیں نے پہلے کبھی نہیں کی ضرور کوئی بات ہے آپ مجھے سچ بتائیے کیا آپ نے کیا کیا تھا تمہیں نے ڈاکٹر صاحب کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح پریشانی اور بیبسی کی حالت میں میں اپنے رب کو پکار رہی تھی اس کے حضور فریاد کی تھی دعائی کی تھی اور میرا تو یہ یقین ہے کہ اس پروردگار نے ہی آپ کو ہمارے گھر کا راستہ دکھایا ہے ساری بات سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی آنکوں میں آنسو آگئے وہ فوراں اٹھ کر باہر چلے گئے تھوڑی دیر بعد جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کانہ بچی کی دوائیاں اور گھر کا ضروری سمان تھا انہوں نے وہ سمان میرے ہاتھ میں تمایا اور بولے کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے گھر میں غلطی سے نہیں آیا تھا بلکہ تمہارے گھر کا راستہ مجھے میرے رب نے دکھایا ہے اس نے تمہاری فریاد سن لی ہے اور مجھے تم لوگوں کی مدد کیلئے بیجا ہے آج سے تم تینوں کی کفالت میری ذمہ داری ہے تو دوستو یہ اس عورت کے بنوسی کی کہانی تھی کہ کیسے اس نے مشکل حالات میں بھی جب کوئی امید کوئی راستہ نہیں تھا اس نے اپنے رب پر بروسہ رکھا اور اسے ہی مدد کیلئے پکارا خدا پر اگر ہم بروسہ کرے اور اپنی مشکل مصیبتوں اور پریشانیوں میں اسے ہی مدد مانگے تو وہ ضرور ہماری فریاد سنتا ہے اور ایسے طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتے بے شک مسلمانوں کو تو بس خدا پر ہی بروسہ کرنا چاہیے زندگی میں ہر روز ہر لمحہ اور ہر مصیبت میں خدا کو آواز دو